السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں امید کرتا ہوں تمام احباب زیوہ قار خیر و حفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پچھلے تین دن سے یوٹیوب پہ چینل تو بنا لیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کس قسم کی ویڈیو ڈالوں یا کس قسم کا کنٹینٹ کریٹ کروں تو کافی سوچنے کے بعد مجھے پھر بھی کوئی خیال نہ آیا تو پھر میں نے کہا یار ایسے تو نہیں چلے گا چلو کیمرہ اٹھاؤ اور سلام دعا تو کرو تو میں نے کہا چلیں پھر سلام دعا کرتے ہیں سب کو باقی آگے کیا ہوگا وہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں رب بہتر جانتے ہیں انشاءاللہ اور امید کرتا ہوں آپ کا رمضان بہت ہی خوبصورت گزر رہا ہوگا اور خوش نصیب لوگ ہیں اور قسمت والے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے رمضان بخشا ہے اس سال کا دوہزار چوبیس کا رمضان وہ بزار رہے ہیں اور یہ بڑے خوش نصیب اور قسمت واقعہ تن لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں رمضان آ جائے اور ایسے برکتوں والا معینہ رحمتوں والا اللہ کے کرم نوازیوں والا ایسا معینہ اتاؤنا واقعہ تن ایک سعادت ہے اور باقی معینوں کی بنسبت یہ معینہ کافی تیزی سے بھی چلتا ہے کیونکہ یہ جتنا رحمتوں والا برکتوں والا اور جتنا رب کی کرمات اور نوازشات والا یہ معینہ اتنی تیزی اور اتنی سپیڈ سے یہ معینہ گزرتا بھی ہے اور ویسے میرا چینل جو ہے ویلوکس ہی بنانے کے لیے میں نے بنایا تھا لیکن یہ ہے کہ اس میں کوشش جائی رہے گی کہ کوئی اچھی بات کی جائے کوئی اچھی بات سنی جائے اور کوئی اچھی بات کہی جائے بس یہی خواہش ہے کہ کاش کسی کے دل میں اتر جائے ہماری بات اور اچھا بولنا بھی ایک نعمت ہے اور اچھا سننا بھی ایک نعمت ہے اور میری تو خواہش رہے گی کہ ہمیشہ کوئی ایسی بات ہی کہوں یا کوئی ایسی بات ہی موں سے نکلے جس سے فائدہ ہو اگلے کو جس سے اگلے کا کچھ بن جائے اگلے نے عمل کر لیا یا اس نے سن کر اس پر عمل پہ رہا ہوا سب سے پہلے خود پر عمل لاغو کرنا ہے اگر آپ اس بات پر خود عمل نہیں کرتے تو کسی کو بتانا وہ بے فضول ہے وہ بات کیونکہ پہلی انگلی وہ آپ پہ اٹھائے گا بھائی تم مجھے بتا رہے خود کتنا عمل کرتے ہیں تو اس لیے میری کوشش یہی ہے کہ میں اپنی بھی اصلاح کروں ساتھ آپ لوگوں کو بھی اچھی بات بتاتا رہوں اور امید ہے آپ لوگ سنیں گے بھی انشاءاللہ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے پہلا ویلوگ بنانے جا رہوں آج اور آج آیا ہوا تھا میں بیسیکلی قطر میں ہوتا ہوں ادھر میں قطر میں جوب کرتا ہوں میرا نام محمد احسن علی ہے اور میں پاکستان حریپور کا رہنے والا ہوں قطر میں ہوتا ہوں اور آج میں آیا ہوا ہوں اپنے چاچو کی طرف جم رات شام چھٹی ہو جاتی ہے جمعہ چھٹی ہوتی ہے پھر آگے ہفتے کو ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے تو آیا ہوا تھا چاچو کی طرف قطر واقرہ میں اور بس یہ بھی جا رہے ہیں کام کرنے نکل رہے ہیں اور مجھے کہتے ہیں بھائی پیچھے بریانی بنانی ہے اور افتاری کی تیاری تم نے کرنی ہے تو میں نے کہا چاہ نہیں ٹھیک ہے آپ جائیں آپ کی افتاری کی تیاری کر لیں گے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہم مدرسے میں بھی پڑھتے رہے ہیں اور پردیس بہت کچھ سکھا دیتا ہے انسان کو ہم الحمداللہ ہنڈی کٹوی جارو پوچھا کپڑے مطلب ہر قسم کا کام بندہ پردیس میں سیکھ جاتے ہیں اور پاکستان میں بھی میں مدرسوں میں پڑھتا رہا ہوں کافی ٹائم تو وہاں سے بھی مجھے ایکسپیرینس کافی تھا ہنڈی کٹوی کرنے کا اور اس کے بعد کپڑے دونے کا کیونکہ مدارس میں پھر اپنے کپڑے بھی خود ہی دونے پڑتے تھے اور اپنی صفائی خود ہی رکھنی پڑتی تھی گھر میں تو یہ ہے کہ ماں بین آپ کو کر دیتے ہیں لیکن جو فکر انسان پردیس میں چلا جاتا ہے تو ہنڈی کٹوی کرنے کا اور اس کے بعد کپڑے دونے کا کیونکہ مدارس میں پھر اپنے کپڑے بھی خود ہی دونے پڑتے تھے اور اپنی صفائی خود ہی رکھنی پڑتی تھی گھر میں تو یہ ہے کہ ماں بین آپ کو کر دیتے ہیں لیکن جو فکر انسان پردیس میں چلا جاتا ہے تو وہ اپنے لئے خود ہی ہے پھر اس کا مددگار پھر کوئی نہیں ہوتا پھر وہ مجبورتاں سیکھنا پڑتا ہے اور اس سے پھر مجبوریاں واقعات تاں انسان کو مجبور کرتی ہیں اور وہ سیکھتا ہے تو امید کرتا ہوں تمام محباب جو ہیں وہ ضرور پسند کریں گے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے یہ ایک فیملی کی طرح ہے جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے رہیں گے وہ ایک فیملی کی طرح رہیں گے ہمارے ساتھ اور عزت دینے سے عزت ملتی ہے دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان دیتا ہے تو واپس لینے کی اسے امید بھی ہوتی ہے اور وہ ملتی بھی ہے ایک عزت اور دوسری محبت اور جو عزت اور محبت لینے کے باوجود بھی ریٹر نہیں کرتا واپس نہیں عزت دیتا یا محبت نہیں کرتا وہ انسان انسان کم ظرف اور گھٹیا ہی ہو سکتا ہے ظرف والا بندہ عزت کوئی اس کی کرتا ہے تو وہ آگے سے ڈبل عزت کرتا ہے اس کی اور محبت انسان عزت اور محبت کا ہی بھوکھا ہوتا ہے اور یہ چیز میں ظرف والے انسان کی بات کرتا ہے کم ظرف بندے کا تعلق ہی نہیں ہے گھٹیا بندے کا تعلق ہی نہیں ہے عزت اور محبت سے ظرف والے لوگ جنہیں عزت سمجھاتی ہے عزت آخر چیز کیا ہے ان کے لئے عزت بڑی مہنے رکھتی ہے اور عزت دینا اور لینا ہے یہ ظرف والے لوگوں کا کام ہے اور میں تمام لوگوں کی عزت کرتا ہوں امید ہے میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جو محبت کرتے ہیں یا میرے ساتھ تعلق وابستہ جن کے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں ہی رہے ہیں وہ لوگ اور واقعہ تن وہ لوگ ہی رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم جڑے رہیں گے اور آپ کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو انشاءاللہ قطر بھی ہم وقتاں فوقتاں دکھاتے رہیں گے ابھی کبھی ہم گمنے پھرنے چلے جاتے ہیں جمعہ جمعہ تو چھوٹی ہوتی ہے ہمیں تو ہم گمنے پھرنے نکل جاتے ہیں کہیں نہ کہیں تو انشاءاللہ آپ کو قطر بھی ہم وزٹ کرواتے رہیں گے ساتھ ساتھ قطر کے حالات و واقعات سے بھی اگاہ کرتے رہیں گے اور ابھی میں کھانا پکانے بریانی یہ تو ہمارے بریانی کا مسالہ تیار ہو رہے ہیں ابھی اس پر چاول ڈالتے ہیں بہت جلد یہ تو جی آگے جو آج دن کو کام پر گئے ہوئے تھے یہ ان کے لیے بریانی کو میں نے بنائی سلام علیکم آپ صاحب سلام علیکم آپ صاحب سلام علیکم آپ صاحب سلام علیکم سلام علیکم یہ جی میرے چھوٹے انکل یہ گوگل ہے نہیں وہ اندر ہے گوگل ان کے لیے جی میں نے چاول دیا تیار ہیں اور یہ بس شکل دکھائی ہو گئی ہے یہ بھی ریڈی ہو گئی ہے سلام علیکم آپ صاحب افتاری ہو گئی ابھی ہم مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے ہیں ابھی جا رہا ہوں میرے ڈیوٹی کا ٹائم آج جمعہ چھوٹی نہیں ہے مجھے اگلے جمعہ کو چھوٹی ہوگی انشاءاللہ اور ابھی جا رہے ہیں آفیس جو بریانی میں نے آپ کو کہا تھا دکھاؤں گا وہ ہوگی خراب دکھانے لائق نہیں تھی اور چلیں یہ رہے لائٹ پہ آئیں آپ نظر ہی نہیں آئے ادھر آئیں میرے انکل جی اور سمر بھائی بھی آگئے ہیں ٹھیک ہے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو تفانہ لائک کریں شیئر کر اچھے چھک بہت شکریہ ملتے ہیں ٹھیک ہے